ویسے ہی دربھنگا میں ایمز بنے گا وہ جگہ جو ہم لوگ چھونے ہیں دربھنگا کا ایک بات جان دیجئے پورا دربھنگا کا اور مستار ہو جائے گا آپ جیسا ہے اس سے بھی بڑا دربھنگا بنے گا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پوسٹ لائیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہرشتہ پرتاب سنگھ اس وقت جہاں بہار میں سیاسی حلچل تیز ہے قیاس بازیوں کا دور جاری ہے اور یہ قیاس لگائے جارہے ہیں کی کیا سی ایم نتیش اور نیتہ پرتپک شتیشوی آدف کے ملاقات کے بعد بہار میں پھر کوئی بڑا سیاسی بدلہ آپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس طریقے کی افوائیں سیاسی گلیاروں میں ہیں میڈیا میں ہیں لیکن ان افوائوں پر فل سٹوپ لگاتے نظر آئے مکھے منتری نتیش کمار اور ساف ساف کہہ دیا کہ گلتی ہو گئی تھی جو ادھر چلے گئے تھے لیکن اب دوبارہ ادھر نہیں جائیں گے ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ وہ اب دوبارہ کبھی راجت کے ساتھ نہیں جائیں گے رسل آج کیندرے سواست منتری جے پی ندہ پٹنا آئے ہیں پٹنا آنے کے لیے جہاں مکھے منتری نتیش کمار جے پی ندہ کو دھنیواد دے رہے تھے آبھار پرکٹ کر رہے تھے تو وہیں دوسری اور بڑا بیان دیتے نظر آئے مکھے منتری نتیش کمار کل جے پی ندہ دربھنگا بھی جانے والے ہیں جہاں ایمز بننے والی ہے اس جگہ کا نیرکشن کرنے والے ہیں اور آج بھی آئی جی آئی ایم ایس سے پہنچے تھے اس کے بعد ہی اسپتالوں کے بدحال ستی کے بارے میں بات کر رہے تھے نتیش کمار بتا رہے تھے کیسے دوہزار پانچ سے پہلے بیہار میں اسپتالوں کی ستی بدحال تھی اور انہوں نے کہا کہ ان کے آنے کے بعد ہی ستیتیوں کو صدھارا گیا یہی بات کرتے کرتے نتیش کمار نے افماؤں پر بھی فل سٹاپ لگانے کا کام کیا اور صاف کہہ دیا کہ گلتی ہو گئی تھی جہاں ان کے ساتھ چلے گئے تھے لیکن اب دوبارہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جانے والے ہیں سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے اور کیا کچھ کہہ رہے تھے مکھے منتری نتیش کمار ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں ان کی باتوں کے ساتھ ویسے ہی دربھنگا میں ایمز بنے گا اور وہ جگہ جو ہم لوگ چھونے ہیں دربھنگا کا ایک بات جان دیجئے پورا دربھنگا کا اور مستار ہو جائے گا آپ جیسا ہے اس سے بھی بڑا دربھنگا بنے گا اور اس کا راستہ جو بنا رہے ہیں آنے جانے کا اور اس کے بغل میں جانے کا ہم لوگ تو سڑک بنوائے ہوئے ہیں اور اس سڑک کا بھی اور چوڑی کرن کر دیں گے تو کسی کو بھی آنے جانے میں بہت سوڑا ہوگی اور بہت تیجی سے وہ بھی بن جائے گا تب ہی آئے ہوئے ہیں آپ سے ڈرود ہے کہ ایک بات جرا دیکھ لی جئے گا تو ہم کو لگتا کہ بہت اچھا لگے گا سب کچھ بہت بڑیاں ڈھنج سے ہو جائے گا تو اسی چیز کو آدھرنیے جی پی نڈڈا جی یہاں پتھارے ہوئے ہیں بہت خوشی کی بات ہے آپ یہاں اس کارکرم میں آئے ہیں اور کچھ جگہ اور بھی بیہار میں گھومنے والے ہیں اس کے لیے میں ان کو دھنوات دیتا ہوں اور مجھے آسا ہے کہ جلدی دربنگا ایمز کا نرمان تو شروع ہو جائے گا اور جلدی سے جلدی بن جائے گا یہ ہے تو جرا ایک بار ہم آپ سے آگرہ کریں گے کہ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کارکرم میں پتھارے ہوئے آدھرنیے جی پی نڈڈا جی کہ میں آبھار جک کرتا ہوں کہ یہاں پتھارے ہیں آئین سے ہم لوگ کا رشتہ بہت پرانا ہے آپ آ گئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے آپ من روک کریں گے کہ جنب آپ کا یہی ہوا ہے تو آپ کا رشتہ بہت اچھا تو کبھی جرور آتے رہیے گا بیہار میں جرور آتے رہیے گا بیچ بیچ میں آ کر کے جب اچھا کرے آپ آ جائیے تو ہم لوگ کو بڑی خوشی ہوگی اور آپ سب لوگ جاننا بھولنا مت نیا نیا جی ہو یہ جو ہیں آدھرنیے جی پی نڈڈا جی ان کا بھی جنم یہی ہوا ہے ان کے پتا جی یہی تھے اس لیے ابھی آ گئے ہیں ہفتوچیے دیس مر کے پارٹی کے وہ نیتہ ہیں اور منتری بھی ہیں سب طرح سے سب کچھ دیکھ لیجئے تب بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے یہ ہمارے بیہار میں جنبے ہوئے اتنا اچھا اتنا بڑھیاں سے ہی کام کرتے ہیں کہ ہم نے خوشی ہے آئے ہیں آج جب پتا چلا کہ آنے والے ہیں ہم نے بڑی خوشی ہوئی ہم دلی جاتے ہیں تو ان سے ملوے کرتے ہیں جاتے ہیں لیکن یہاں پر پدھارے ہیں تو ہمارا تہیہی آگرہ ہوگا کہ جرور یدہ کدہ آپ آتے رہیے گا تو ان کا میں ابھینندن کرتا ہوں اور یہاں سبھی ماننیے منتری گنز یہاں سبھی اتیتیے ادھیکاریوں ڈاکٹروں اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ شروع سے ہی سواست سیواؤں کے سدھار میں لگے ہوئے تھے ایک تو یہاں کی بات ہو گئی لیکن ایک بار جان لیجئے سواست میں جب ہم لوگ دو ہزار پانچ میں آئے تھے تو کیا آلتہ سواستہ حالت خراب تھی سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی تھی اسپتالوں میں دوائم ان سبھی کمی تھی پراترک سواست کے اندر میں تو علاج کے لیے پرتی ماہ قرب قرب 49 مریض ہی آتے تھے یعنی ایک دن میں ایک یا دو یہ کل ملا کر کے ایک مہینے میں اتنا ہوتے تھے اتنا کم تھا تو جب ہم لوگوں نے جیسے ہی سرکار میں آئے تھے نومبر دوہجار پانچ کی بات ہے تو دوہجار چھو سے اسپتالوں میں مریضوں کو مکت دواد دینے کی شروعات کی گئی اور اس کے سبحارم کے لیے تتکالین مہا مہین اپراست پتی سردھے شری بھائرو سنگھ سے خاوت جی پٹنا آئے تھے انہیں کو ہم نے انروت کیا تھا وہ آئے تھے اور اسی مہود گھاٹن ہوا تو آپ سمجھ لیے کہ مریضوں کے مفت توا کا انتجام ہوا تو یہ سب کام شروع کر دیا گیا ساتھی ڈاکٹروں کی بہالی کی گئی اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی اپستیتی سنشت کرائی گئی اور مفت سواسط جانت ایمبولنس کی سبیدھا کی گئی یہ سب کام کرائے گیا اب سبیدھائیں کافی اچھی ہو گئی ہے اب جس کے کارنا آپ جانتے ہیں پراتھمک سواسط کے اندر ابھی جو آپ کو پہلے بتا رہتے ہیں پراتھمک سواسط کے اندر میں ایک مہینہ میں 49 مریض لیکن اب اتنا کام کیا ہے پراتھمک سواسط کے اندر میں ہر مہینے گیارہ ہجار سے ادھک مریض پہنچ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ پہلے والے کیا کرتے تھے کچھ کرتے تھے ابھی تک جتنا بڑھائی دیں اب آج کل میڈیا والے آپ لوگ ہیں سب کا خوب چھپ ویوے کرتے ہم سے گلتی کیا دوبار ہم کبھی ان لوگوں کو ساپ کیے اور پھر بات میں ہٹا دیا ہم کبھی دھر دھر نہیں جائیں ہم نے ایک شروع سے ساپ تھے بتائیے بات تھے میڈیکل کولیج کے بستار کے لیے کیندر سرکار نے جو اہم کی سرکار ہے تو ان لوگوں نے یہ ان لوگوں نے آٹھ میڈیکل کولیج اسپتال کے اندرمان کیندر سرکار نے کیا ہے آپ اس کے علاوے نو جلے میں میڈیکل کولیج اسپتال بنانے کا پرستہ ہو تو ہم لوگ اب سب جگہ ہتنا زیادہ میڈیکل کولیج سب کچھ کرنے جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا بستار کر رہے ہیں پٹنا میڈیکل کولیج ہسپٹل کا آپ جان رہے ہیں نا آپ اس میں تو جو بیہار کا سب سے پہلا اسپتال وہی تھا تو ہم لوگوں نے اب اس کے لئے تو یہ کر دیا ہے کہ پانچ ہزار چار سو باسٹھ بیٹ کی چھمتہ کرانے کا ہم لوگوں نے نرنے کیا اس کے لئے کام شروع ہو گیا ہے تو آدھنک میڈیکل کولیج اسپتال بنایا جا رہا ہے آئیے کہیں نہیں دیس میں بھی کہیں نہیں ہے اتنا ہم لوگوں نے بہت زیادہ ہم لوگوں نے پٹنا میڈیکل کولیج ہسپٹل کا کر دیا ہے اس کے لئے کام چل رہا اب برابر ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو پورا ہوگے اور جو ہوں بھی تیجی سے ہو رہا یہ بیٹے ہوئے ہیں یہیں انہی کو لے کے ہم جاتے ہیں آئے ان کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی کرئے تو ہم کو کہہ دیئے یہ اگلا بار کے پہلے یہ سب کام وہاں پر کر دیں گے تو آپ جب بتائیں پٹنا میڈیکل کولیج ہسپٹل میں پانچ ہزار چار سو باسٹھ کا اسپتال ہوگا لیکن اس کے علاوے کچھ جگہ اور بھی ہم لوگوں نے کیا بھی یہاں پر تو جو بات کیے اس کے لئے دوسرے پچاس پہ تین سو سے اوپر ہو رہا ہے یہاں لیکن اس کے علاوے اور نالندہ میڈیکل کولیج ایم اسپتال جو پٹنا کا ہے وہاں دربھنگا میڈیکل کولیج اسپتال سرکس میڈیکل کولیج اسپتال مجبھر پور جوہارلال نہرو میڈیکل کولیج اسپتال بھاگل پور انگرہ اندرائین میڈیکل کولیج اسپتال گیا کو بھی ٹائی ہزار دو سو پچاس بیڈ کے میڈیکل کولیج اسپتالوں میں دخشت کیا جا رہا ہے تو ہم لوگ اب اتنا سب سب کب کام کر رہے ہیں سارا کام کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار تین کا یاد کریے تدکالین پردان منتری سردھے اٹل بیہاری بادنین جی کی سرکار تھی اور ان لوگوں نے پٹنا میں ایمز کے مرمان کی شکرتی کی کام شروع کرنے کے لیے اور اب پٹنا ایمز کتنا سندر بن گیا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے تتہا پرتین دن ہزاروں لوگ علاج کرا رہے ہیں اب اس کے علاوے کندر سرکار نے دو ہزار پندرہ میں ایک اور بیہار کے لیے تائے کر دیا تو اس میں تو ہم انروح کیے تھے کہ بھائی پٹنا کے بعد دوسرا جو ہے بیہار کا دربھنگا ہے تو دربھنگا کو ہی مان لیجئے اسی کو کر دیجئے تو ہم تو آپ دیکھ لیجئے اس پر آپ جو پہلے ایمز کے رکھ میں پرینط کر دیا گیا ہے آئے اس پر جب آپ پہلے کندریہ سواست منتری تھے یہاں پروپستی تھے تو انہوں نے پٹنا آئے تو اس کے لیے بہت ہی تیار بھی تھے تو ہم نے انروح کیا انہوں نے سویکار کیا لیکن آگے پھر رہ گیا لیکن بعد میں کندر سرکار نے تیہ کر دیا کنے ٹھیک ہے اس کولیج سے مطلب نہیں ہے آلک سے یہ بن جائے گا ایمز تو آپ جانتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے قریب قریب دربھنگا میں ہی ایمز کی ستھاپنا کی سکرٹی کی ہے ایک سو پچاس اکڑ بھومی چنہت کر لیا ہے اب ایسی جگہ اس کو ہم پچھلے سال دیکھیں کہ بہت اچھا ہے ہم تو انروح کریں کہ سر ایک بار دیکھ لیجئے سب لوگ دیکھ لیے بہت اچھا ہے اور تیجی سے کام ہو جائے گا شکریہ شکریہ موسیقی